اس معاملے میں نمٹا جا سکتا ہے اسلامی تعلیمات دیکھیں آپ آپ علیہ السلام جو شریعت لے کر کے آئے اس کی بنیاد ہی ایک گھرانے کی نشون و مام صحیح انداز میں اس کی تربیت پر رکھی گئی ہے بیوی کا انتخاب بچے کی پروریش انہیں حلال کھلانا انہیں کی تربیت اچھی کرنا انہیں اچھا نام رکھنا انہیں صحیح تعلیم دینا صحیح اخلاق سکھانا اچھے لوگوں کے صحبت انہیں فراہم کرنا گھریلوی زندگی کے اگر بات کریں تو ماں باپ کے تعلقات کا ماں باپ کے اخلاق کا ماں باپ کے دین کا ماں باپ کی سوچ کا بڑا گہرا اثر پڑتا ہے بچوں پر اور ماں باپ کیا دیکھتے ہیں ماں باپ کیا کرتے ہیں کیا کہتے ہیں کن سے تعلقات رکھتے ہیں اس کا بڑا اثر پڑتا ہے ان کے بچوں پر بچوں کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات تو کچھ اس طرح سے بھی ہیں اس حدیث کے راوی ہیں کہ آپ علیہ السلام سے متعلق ہوئے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچے دس سال کے ہو جائیں تو ان کی بستر الگ کر دی جائیں لڑکوں کے الگ لڑکیوں کے الگ اس لئے کہ وہاں سے ایک طرح سے ان کی جذبات الگ ہوتی ہیں سوچنے کا ان کے اندر مادہ پیدا ہو جاتا ہے شعور ان کے اندر آ جاتا ہے اس طرح سے انہی الگ الگ بستر میں سلایا جائے اپنے ایک گھر کی بات ہی تو پھر باہر کی اجنبی لڑکیوں کے ساتھ اس کا تعلق کیسے ہونا چاہیے کتنی اس کی میج ملاپ ہونی چاہیے کتنے اس کی تعلقات ہونے چاہیے تعلیم کے نام پر اسکول کے نام پر پکنک کے نام پر گھومنے گھومانے کے نام پر یہ پوری حدیب پار کر جاتے ہیں اور ماں باپ کو اس کا علم بھی ہوتا ہے ماں باپ کی نظر بھی ہوتی ہیں لیکن بس چھوٹے سے بچے ہیں کہہ کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے لیکن اندر ان کی جو جذبات پیدا ہوتے ہیں جو پنپتے ہیں اس معاملے میں اسے روکنا پھر آسان نہیں رہ جاتا ہے یہاں بچوں کی تربیت کے سلسلے میں میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلامی تعلیمات میں ایک بات یہ بھی ہے کہ کسی کے گھر میں جائیں تو باقیدہ اجازت لے کر جائیں جھان کر کے نہ دیکھیں بچوں کو اس کی تعلیم ہونی چاہیے کہ کسی کے گھر جائیں تو کس طرح سے آواز دیں اجازت لے کر کے جائیں ایسی نہ خوز جائیں چھوٹے بچے سے ہی اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں فرمایا سورة النور میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو اہل ایمان ہیں ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ گھروں میں جانے سے قبل کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لے پھر جائیں اور چھوٹے ہی بچے کیوں نہ ہو وہ بھی ایسی داخل نہ ہو جائیں ہو سکتے ہیں داخل لیکن بالخصوص تین اوقات ایسی ہیں جیسے فجر کی پہلے کا وقت ہے عشان کی بات کا وقت ہے خیلولہ کا وقت ہے جس میں آدمی آرام کرتا ہے اور آرام کرنے کے دوران وہ اپنی بیوی کے ساتھ بلا تکلف رہنا چاہتا ہے یا پھر اس کا لباس وغیرہ بھی سطر پوشی وغیرہ کا بھی معاملہ ہوتا ہے آدمی دین میں بے قابو بھی ہو جاتا ہے ایسی صورت میں چھوٹے بچے آ جائیں ایک غلط تربیت ہوتی ہے ان کی اس طرح کی مناظر انہیں ایک طرح کا سبق دیتی ہیں اس سے بچوں کو بچانا چاہیے ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھنا چاہیے اس کا لحاظ کیوں رکھا گیا ہے صرف اس وجہ سے کہ بچوں کے سلسلے میں وہ بہت ہی زیادہ چوکر نہ رہیں اللہ تعالی نے گھروں میں داخل ہونے کے جو آداب بتلائے ہیں اس میں سے ایک عدب یہ بھی تھا کہ بچے باوجود بچے ہونے کے گھر میں ایسی ہی داخل نہ ہو جائیں جو تین اوقات بتلائے گئے ہیں بلکہ ان تین اوقات میں بچوں کے تعلیم و تربیت کا خیال رکھیں انہیں ایسے مناظر یا اس طرح کی حرکتیں یا اس طرح کی کسی طرح کا کوئی عمل ان کی علمیں نہ ہو ان کی نظر میں نہ آئیں پھر وہ ایک طرح کی کھوج میں لگے رہتے ہیں تو بس ان کی اس عمر کا خیال کرتے ہوئی اسلامی تعلیمات اسلامی آداب یہ حکم دیتی ہیں کہ بچوں کو ان امور سے دور رکھا جائے تاکہ انہیں مضبط انداز میں ان کی سوچ بنے صحیح انداز میں ان کی تربیت ہو سکے اجازت لینے کا تو عام حکم ہے اللہ رب العالمین نے سورة النور میں ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم ایسے گھروں میں داخل جو تمہارے گھر نہیں ہیں تو پھر ایسے داخل نہ ہو جاؤ ان سے اجازت مانگو ان سے اجازت طلب کرو بلکہ اللہ تعالی نے تو یہاں تک کہا اگر تم یہ کہا جائے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے یا جو ہیں جو تم سے ملنے کی جو بات ہے وہ لوگ نہیں ہیں یا کسی اور وجہ سے وہ کہہ دے کہ نہیں ابھی بات تو نہیں ہو سکتی آپ جائیے تو واپس چلے جانا چاہیے لوٹ جانا چاہیے یہ ہماری تذکیہ کے لیے ہماری نفس کی عمدگی کے لیے ہمارے نفس کو خباست سے بچانے کے لیے اور ہر طرح کی اتہامات شبہات اور ہر طرح کی مفاصد سے بچانے کے لیے یہ سب سے عمدہ راستہ ہے کہ واپس چلے جائیں اور بچوں کی سلسلے میں اس کا تو بہت لحاظ کرنا چاہیے انہیں اس کے آداب سکانے چاہیے انہیں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے ناظرین اکرام بچوں کی سلسلے میں ہم نے آپ سے یہ بھی بات کہی تھی کہ بچوں کی تعلیم و تربیت میں اس بات کا بھی لحاظ رکھا جائے جو ہمارے اس مارڈرن دور میں بڑی تعداد میں مسلم والدین یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بچوں کا معاملہ ہے بس ایک آتھ سال کا معاملہ ہے پھر دھیرے 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 ان کا ماحول بدل جاتا ہے تعلیم میں ان اسکول میں اور ایسی کالوجیوں میں انہیں داخل کرایا جاتا ہے لڑکوں کو لڑکیوں کو جہاں دونوں ایک ساتھ پڑھتے ہوں ایک جگہ میں بیٹھتے ہوں اس معاملے میں کوئی لڑکی برقے کے ساتھ بھی جاتی ہو اور وہ ایک طرف بیٹھتی ہے اور اس کے بغل میں یا کسی اور طرف میں ایک لڑکا بیٹھتا ہے اور کالوج میں دونوں کا آمنہ سامنا ہوتا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ماں باپ کوئی خیال کرنا چاہیے اساتیزہ سے کہیں زیادہ بڑھ کر کہ ماں باپ ہیں استاذ استاذ ہے وہ اتنا مکلف نہیں ہیں نہ ہی وہ مسئول ہے اس قدر کہ وہ طالب علم کی ہر چیز پر نظر رکھے وہ کہاں آتا ہے کہاں جاتا ہے تو ماں باپ کو معاملہ ہے اساتیزہ ایک حد تک پڑھاتے ہیں اس کے بعد وہ اپنے گھر کا رکھ کرتے ہیں طالب علم تعلم کے بعد کہاں جاتا ہے کس سے ملتا ہے وہ استاذ کی ذمہ داری نہیں ماں باپ کی ذمہ داری ہے ماں باپ اپنے بچوں کی سلسلے میں خیال رکھیں اس کا لحاظ رکھیں ان کے دوستوں کا ان کے تعلقات کا ان کے متعلقین کا ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کا یہ بہت ہی عجیب معاملہ ہے کہ لڑکوں اور لڑکیوں کی عمریں بڑھتی رہتی ہیں اس معاملے میں بہت ہی کم ماں باپ ہیں جو دھیان دیتے ہیں کسی حادثی کے بعد پریشان ہو جاتے ہیں مرحل اسلامی تعلیمات کا تقاضی یہ ہے کہ ایسے ازباب ہی سے انہیں روکا جائے جو ازباب کے انہیں زنا کے آخری درجے تک لے کر جاتے ہیں حالانکہ بچوں کو یہ تعلیم دینا چاہیے کہ آنکھ کا بھی زنا ہوتا ہے زبان کا بھی زنا ہوتا ہے ہاتھ کا بھی زنا ہوتا ہے پیر کا بھی زنا ہوتا ہے اور آخری درجہ یہ ہے کہ وہ شرمگاہ کا زنا یہ بچوں کو تعلیم ہونی چاہیے صرف یہ نہیں پڑھانا چاہیے کہ زنا کا مطلب ہے کہ وہ آخری درجہ کا عمل بچوں کو جب شعور آ جائے اسی وقت سے انہیں وہ تعلیم دینی چاہیے اسی وقت سے انہیں اس کا احساس دلانا چاہیے کہ تمہاری آنکھ سے بھی زنا نہ ہو اس کے تقدیر میں جو لکھا جا چکا ہے وہ تو ہو کے رہے گا لیکن ہم سے جس بات کا مطالبہ کیا گیا ہے اور جس عمل کو ہمیں انجام دینے کو کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرنا اپنی زبان کی حفاظت کرنا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا اپنی ہاتھوں کی حفاظت کرنا ناظرین اکرام یہ ایک ایسا سبب ہے جس سے متعلق مسجد کہا جا سکتا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ باتیں ہمارے لئے کافی ہیں کہ اپنی بچوں سے متعلق ہم بہت زیادہ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں بہت زیادہ شعور اپنے اندر لانے کی کوشش کریں اور اس معاملے میں پورا دھیان دینے کی ضرورت ہے